ویلکم مائی ڈیئر راکارڈز کیسے ہو آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں برید مووی کی شروعات میں ہم چیف منسٹر عدیتیا کو دیکھتے ہیں جنہیں اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے اور وہ گولف کورٹ میں ہی گر پڑتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ ان کے بچمن کے دوست ڈاکٹر مکھرچی بھی موجود ہوتے ہیں اب سی ایم کو کیا ہوا یہ بات کسی کو پتا نہیں چل رہی ہوتی ہے میڈیو اور باقی لوگوں کی بھیڑ تو رات و رات جمع ہو جاتی ہے ہر کوئی جانا چاہتا ہے کہ سی ایم کو آخر ہوا کیا ہے انہی میں سے ایک ابھی نام کا لڑکا ہوتا ہے جو کہ نہ جانے کیوں سی ایم کے گھر کے باہر پہلے سے موجود تھا پھر تب یہ اچانک سے سی ایم کو ایمبولنس کے ذریعے برید نام کے ایک ہسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے اب یہ دیکھ کر ابھی جان بجھ کر اپنی بائیک گرواتا ہے جس قرن اسے بھی برید ہسپٹل میں ایڈمنڈ کیا جاتا ہے وہاں پر ابھی کا جو لیڈی ڈاکٹر علاج کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہیں یہاں یہاں فریکچر ہوا ہے ساتھی کہتی ہے کہ میں تو تمہیں جانتے بھی ہوں پر کیا تم مجھے جانتے ہو اتنا کہنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے لیکن ابھی کو تو ابھی سی ایم کے بارے میں ہی جاننا ہوتا ہے وہ حمد کر کے اپنے وارڈ سے باہر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سی ایم کو تو ہسپٹل کے فرسٹ فرور میں کڑی سیکیورٹی کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر صرف دو ڈاکٹر سی جا سکتے ہیں اب ابھی دیکھتا ہے کہ سی ایم کو دیکھنے کے لئے ان کی بیٹی امو اور بی بی آئی وی ہیں اور یہاں ان کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ سی ایم کا اچانک سے شکر لیول ڈاؤن ہو گیا تھا اور کچھ دن کے ابزرویشن کے بعد انہیں ڈسچارج کیا جائے گا ساتھی ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ابھی نہ جانے کیوں سی ایم کی وائپ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اس دوران اسے ایسے گھومتے ہوئے وہی لیڈی ڈاکٹر دیکھ لیتی ہے جو کہ اس کا علاج کر رہی ہے وہ ابھی کوئی ایسے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر اسے ڈانٹنے بھی لگ جاتی ہے اور ساتھی کہتی ہے تم ایک بات بتاؤ تم غیب کہا ہو گئے تھے کبھی کانٹیکٹ بھی نہیں کیا تم نے بس اچانک سے ایم بی بی ایس تھرڈ یئر میں تم نے کالج چھوڑ دیا اور یہ سن کر ابھی دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر یہ لڑکی میرے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہے تب وہ کہتی ہے میں ایم بی بی ایس کے دوران تمہارے ساتھ کالج میں تھی مجھے تم بھول گئے کیا میرا نام قدالی ہے اور نام سننے کے بعد تب جا کر ابھی کو اس کے بارے میں یاد آتا ہے اب اگلے چار دنوں تک ابھی بار بار سی ایم کے پاس آئی سی ایو میں جانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا اس طرح چار دن بیج جاتے ہیں اب کیونکہ قدالی ایک ڈاکٹر تھی تو ابھی اس کا آئی ڈی کارڈ چرا لیتا ہے اور ڈاکٹر کے لئے بنائی بھی لفٹ کے ذریعے فرسٹ فور آئی سی ایو میں پہنچ جاتا ہے مگر وہاں ای سی ایو کے پاس بھی کافی سیکیورٹی ہوتی ہے جو اسے پکڑ لیتی ہے اور چیک کرنے پر انہیں ابھی کے پاس ڈاکٹر قدالی کا آئی ڈی کارڈ ملتا ہے تو وہ قدالی کو بلا کر پوچھتے ہیں اس بارے میں وہ بھی بہانہ بنا دیتی ہے کہ ابھی میرا پیشنٹ اور دوست دونوں ہیں اسے میرا آئی ڈی کارڈ گراوا ملا ہوگا تو اس نے سوچا ہوگا کہ اسے دے دوں اس لئے یہاں تک پہنچ گیا ہے تاکہ مجھے دے سکیں اب قدالی نے ابھی کو اس لئے بچا تھا کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی ہے پر ابھی سی ایم کے پاس جانا کیوں چاہتا ہے یہ بھی وہ ابھی سے پوچھ لیتی ہے لیکن ابھی اس کا کچھ جباب نہیں دیتا تب ہی ایک ہسپیٹل ورکر قدالی سے یہ کہتی ہے مہم سی ایم سر کے کمرے میں موبائل ایکسرے مشین لے کر جانی ہے اس لئے پلیز میرے ساتھ چلیے کیونکہ میرے پاس وہاں کا ایکسس نہیں ہے اب ایکسرے مشین لے جانا تو ضروری ہے تو قدالی اس ورکر کے ساتھ مشین لے کر چلے جاتی ہے مگر اس بار ابھی اس مشین میں چھپ گیا تھا اور اس طرح وہ سی ایم کے پاس آئی سی ایو میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں پر جیسے وہ باہر نکلتا ہے تو ویسے ہی وہاں سی ایم کی وائف ان کی بیٹی اور مکھڑ جی آ جاتے ہیں یہ لوگ سی ایم کی حالت کے بارے میں ڈسکس کری رہے ہوتے ہیں تب ہی امو کو ایکسرے مشین کے پاس سے کچھ آواز آتی ہے وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ابھی دیکھتا ہے پر وہ نہ جانے کیوں اپنی ماں کے پوچھنے پر جھوٹ بول دیتی ہے کہ نہیں یہاں کوئی نہیں ہے اب اس نے ایسا کیوں کیا یہ ہمیں اگلے سین میں پتا چلے گا دوستوں جب دوسرے دن امو ابھی کو کال کرتی ہے دونوں کی بات سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ امو اور ابھی بھائی بہن ہیں لیکن سگے نہیں سوتے لے دراصل ابھی سی ایم کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کیونکہ ابھی کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی حالنکہ سی ایم اپنے بیٹے ابھی سے بہت پیار کرتا ہے اب ایک دن جب سی ایم ابھی کے ساتھ ہوتا ہے تو سی ایم کی وائف نے ان کو دیکھ لیا تھا اور اس نے سی ایم سے کہا یہ سنکر ابھی نے ان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی انہیں پاپا نہیں بلاؤں گا اور تب سے ابھی انہیں سر کہہ کر بلاتا ہے امو جانتی تھی کہ اگر ماں نے اس وقت ابھی کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ کافی غصہ کرتی پر امو یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی کہ آخر ابھی آئی سی ایم میں کر کیا رہا تھا اس وقت دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ٹی وی پر سی ایم کا ہیلتھ پلٹن چلتا ہے جس میں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ویسے تو ابھی تک سی ایم ٹھیک ہے پر آج صبح چار پندرہ پر انہیں دورہ پڑا اس کارن انہیں ابھی اور بھی ٹیسٹ ہوں گے اور انہیں کچھ اور دنوں تا کہاں رہنا ہوگا اب یہ چیز سنکر ابھی تو دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ اس وقت یعنی کی چار بچ کے پندرہ منٹ پر وہ سی ایم کے پاس ہی تھا تب تو وہ بالکل ٹھیک تھے تو پھر ڈاکٹرز نے میڈیا سے جھوٹ کیوں بولا یہ ابھی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اب ابھی کی کاریج پروفیسر کندن بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان سے ابھی سوال کرتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیلتھ بلٹن دے رہے تھے کیا وہی سی ایم کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے جواب میں کندن اسے بتاتا ہے کہ نہیں ٹریٹمنٹ تو کسی اور نہیں کیا ہے وہ ڈاکٹرز تو صرف سی ایم کے ہیلتھ چارٹ میں جو ٹریٹمنٹ ڈاکٹر نے لکھا تھا وہ بول رہے تھے ابھی اور پتا کرتا ہے تو اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت سی ایم کے ٹریٹمنٹ کے دوران ڈاکٹر رام چندر کا راؤنڈ تھا پر وہ آئی سوئی میں چار تیس پر آئے تھے رام چندر بھی ابھی کی ایم بی بی ایس کالیج میں اس کی ٹیچر تھے اصل میں رام چندر کو ٹیوٹی کے دوران شراب پینے کی عادت تھی اس قرن ایک دن جب وہ سرجری کرنے کے لئے نہیں جا رہے تھے تب پیشنٹ کی حالت دیکھ کر اس آپریشن کو بھی نے ان کی جگہ کیا تھا اور یہ بات رام چندر کو بلکل اچھی نہیں لگی تھی فیلال پرزینٹ میں آئیں تو رام چندر کو ایک انو نمبر سے ابھی میسج کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے سی ایم کے ہیل چارٹ میں جو لکھا تھا وہ خلط ہے اس بارے میں بتا کر میں باہر میڈیا میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا اب یہ چیز پڑھتے ہی رام چندر ترنت جا کر مکھڑ جی سے ملتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ قریب دو بجے میں نے ڈرنک کیا اور میری آنکھ لگ گئی پھر میں جب چار بیس پر اٹھا تو مجھے آر ایم او سر کا ایک میسج ملا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ چار پندرہ پہ سی ایم کو دورہ پڑھا تھا اور اسی بارے میں میں نے چارٹ میں منشن کر دیا تم جا کر دیکھ لو یہ پڑھ کر میں نے انہیں تھینکیو بولا اور پھر میں چار تیس کے لگ بھگ سی ایم کو دیکھنے گیا اب آر ایم او سر مجھے اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں یعنی کہ یہ آر ایم او سر کا ہی کیا دھرہ ہے اب مکھر جی یہاں ٹیک ایکسپرٹ کے طور پر آئیشہ کو ہسپیٹل سٹاف میں شامل کرتا ہے وہ آئیشہ سے ایک سیسری بھی فوٹیج مٹانے کے لئے کہتا ہے جس کے لئے وہ مان جاتی ہے آئیشہ ویسے یہاں پر قدالی کے ریفرنس پر آئی تھی کیونکہ وہ اس کے دوست تھی اب اس کے پہلے آئیشہ اس فوٹیج کو ڈیلیٹ کرے منیٹر روم میں ابھی گارڈ کو کچھ پیسے دینے کے بعد وہاں جا کر اس فوٹیج کو دیکھتا ہے اصل میں جو ڈرنگ کرنے کے بعد رام چندر سو گئے تھے وہ اسی لئے وہاں کیونکہ ان کی ڈرنگ میں کسی نے کچھ ملا دیا تھا اور یہ جو بھی تھا اس نے پی پی کٹ پہنی بھی تھی جس کرن ابھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا اس کے بعد ابھی آر ایم او سے ملنے کے لئے جاتا ہے پر اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اگلے دس دنوں کے لئے باہر گئے ہیں اب ابھی رام چندر کے کوٹ میں ایک مائک لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے سن پائے اب اچانک سے اس مائک میں کسی اور کی آواز ابھی کو سنائے دینے لگ جاتی ہے یعنی کہ یہ آواز رام چندر کی نہیں ہے ابھی اسے سننے لگ جاتا ہے وہ جو بھی تھا کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے آئی سی ایو نو کا پاسورڈ پوچھ رہا تھا جو کہ تھا ایکس وائی زیڈ ون ٹو تری اسی آئی سی میں سی ایم ایڈمیٹ ہے ترانت ابھی پہنچ کر دیکھتا ہے تو وہاں رام چندر نے اپنا کوٹ چھوڑا ہوا تھا ابھی اب پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کس کی آواز سنی تھی پر اس کو پتہ نہیں لگ پاتا اس کے بعد ابھی آر ایم او کو کال کرتا ہے تو اس فون کو ایک سٹاف نرٹس اٹھا کر بتاتی ہے کہ سر تو ڈھائی بجے ایک آپریشن کر کے دیلی کے لئے نکل گئے تھے اس دوران ان کا فون یہی پر رہ گیا تب سے یہ میرے پاس ہی ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ آر ایم او نے ایک سرجری کرنے سے پہلے فون کو لوکر میں رکھ دیا تھا پر جب وہ سرجری کرنے کے بعد باہر آئے تو انہیں اپنا فون وہاں نہیں ملا اب کیونکہ انہیں ترانت دیلی کے لئے نکلنا تھا تو وہ فون کو ڈھونڈنے کے لئے بول کر وہاں سے نکل گئے ان کے جانے کے بعد ایک وارڈ بوئی کو ان کا فون لوکر کے پیچھے پڑا ہوا ملا تو اس نے سٹاف نرز کو دے دیا تب سے یہ فون اسی کے پاس ہے یہاں بات اب یہ پھنس گئی ہے کہ اگر آر ایم او بینہ فون کے ڈھائی بجے چلے گئے تھے تو رام چندر کو میسج کس نے کیا تھا ان کے فون سے اس چیز کے بارے میں جاننے کے لئے ابھی سیسٹی بھی فوٹیز چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی پی پی کٹ والے آدمی نے آر ایم او کا فون لوکر سے نکالا تھا ابھی نوٹیس کرتا ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک ٹیٹو ہے جو کی ہبریو بھاشا میں لکھا ہوا ہے اسی بیچ ہمیں دکھا جاتا ہے کہ کالج کی دنوں میں بینہ لیسنس کے ابھی نے آپریشن کیا تھا اس لئے اس کو ریسٹریکیٹ کر دیا گیا تھا تب سے وہ ڈاکٹرز کو انلائن ٹیچنگ دیتا ہے پریزنڈ میں قدالی ابھی کوئی ایک اچھے سے وی آئی پی روم میں شفٹ کر دیتی ہے تانکہ اسے کوئی دکت نہ ہو یہاں ہم صاف دیکھ پاتے ہیں کہ قدالی اسے پسند کرنے لگی ہے لیکن ابھی کا مقصد کچھ اور ہے کیونکہ دن پرتی دن سی ایم کی حالت بگڑتی جا رہی ہوتی ہے ابھی پتا کرتا ہے کہ اس ٹیٹو کا مطلب ہولیلویا ہے یعنی کہ وہ کرشن ہے ابھی یہاں پر موجود سارے کرشن ڈاکٹرز کے ناموں کو دیکھ کر ان پر نظر رکھتا ہے پر کسی کے ہاتھ میں وہ ٹیٹو نہیں ملتا اب ابھی کمپیٹر روم میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک گندے سسٹم میں دیکھتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ اور ون ٹو تری ان کیز پر کم دھول ہے اور یہی پاسورڈ اس نے سنا بھی تھا تو ابھی یہی پاسورڈ ڈالتا ہے جس کو ڈالتی سسٹم کھل جاتا ہے اور اس میں آئی سی یو نائن نام سے ایک فولڈر ہوتا ہے جس میں ابھی کوئی ایک رپورٹ ملتی ہے جس کی وہ فوٹو بھی لے لیتا ہے پھر اگلی دن ڈاکٹرز میڈیا کو بتاتے ہیں کہ سی ایم کو اچانک سے لنگ میں کچھ پرابلم آگئی ہے تو انہیں کچھ اور سمیں لگے گا ساتھی ڈاکٹرز رپورٹ کی کاپی میڈیا میں شیئر کر دیتے ہیں اب یہ دیکھ کر ابھی دنگ رہ جاتا ہے کیونکہ اس رپورٹ میں ساری ویلیوز بلکل وہی تھی جیسی رپورٹ ابھی کوئی کمپیوٹر میں ملی تھی یعنی کہ اس طرح کے رپورٹ پہلے بھی بنائی جا چکی ہے اور یہ دیکھ کر ابھی ترند کمپیوٹر روم میں جاتا ہے پر وہاں کمپیوٹر نہیں ہوتا اسے کسی اور جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے اس لئے وہ دوسرے جگہ جا کر اس سسٹم کون کرتا ہے پر وہ آنی نہیں ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس سسٹم کو خراب کر دیا گیا ہے ابھی اب پتا کرتا ہے تو اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس سسٹم کو ڈاکٹر تھومس نے شفٹ کرنے کو کہا ہے اور اس میں سے سارے ثبوت بھی مٹا دیے گئے ہیں تھومس کو یہاں پر سبھی ٹی سندرن کے نام سے جانتے ہیں اس لئے ابھی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا تھا مگر اب وہ تھومس پر نظر رکھنے لگ جاتا ہے رات کے وقت ابھی دیکھتا ہے کہ تھومس کی بیٹی یہاں پر ایڈمیٹ ہے اور اب اس کو بچا پانا ناممکن ہے تھومس کے پاس ایک عجیب سا فون تھا جس پر کسی کا فون آتا ہے اور یہ جس کا بھی فون تھا تھومس اس سے یہ کہتا ہے میں اب آپ کا اس پاپ میں اور ساتھ نہیں دے پاؤں گا لوگ سچی کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی کس دن پہلے میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور اب میری بیٹی بھی مرنے والی ہے یہ جس مجھے سزا دے رہا ہے اتنا کہہ کر وہ رونے لگ جاتا ہے اور اچانک سے کھڑکی سے نیچے چھلانگ بھی لگا دیتا ہے اب یہ دیکھ کر تو ابھی ڈر ہی جاتا ہے ہیرو تھومس کی باڑی کے پاس جا کر اس کے فون کو کھوجنے لگ جاتا ہے پر وہ وہاں ہوتا ہی نہیں کیونکہ کسی اور نے وہ فون وہاں سے اٹھا لیا ہے اگلے دن ابھی کی ملاقات آئیشہ سے ہوتی ہے جو اسے دیکھتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کو جانتی ہوں آپ نے ہی میرے انکل ازامیل کا آپریشن کیا تھا اور انہیں مرنے سے بچایا تھا یعنی کہ وہی ایک لوتا آپریشن جو ابھی نے تھرڈ یر میں کیا تھا دراصل ازامیل ایک انویسٹیگیشن جنلسٹ ہے جس کے چشمے میں کیمرہ لگا ہوا تھا اس لئے اس میں ابھی کی ویڈیو آگئی تھی اور اس طرح آئیشہ نے اس کو پہچان لیا تھا یہ بات جان کر تو قدالی بھی دنگ رہ جاتی ہے آئیشہ آگے بتاتی ہے کہ ازامیل کی اسی ہسپیٹل میں حالی میں موت ہو چکی ہے وہ اس ہسپیٹل کے کسی سکیم کو باہر نکالنے والا تھا لیکن کر نہیں پایا اور اسی بات کا پتہ کرنے کے لئے میں یہاں پر نوکریک پہ آئی ہوں تانکہ میں پتہ کر سکوں کہ یہاں آخر کیا غلط چل رہا ہے یہ سب سننے کے بعد ابھی اچانک سے بھاگ کر جاتا ہے اور آئیشہ کی ٹیسک پر پڑے ازامیل کے چشمے سے ایک چپ نکالتا ہے تانکہ وہ دیکھ سکے کہ ازامیل نے آخر کیا ریکارڈ کیا اس ریکارڈنگ میں ازامیل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس برید ہسپیٹل میں لوگوں کی جان ان کا علاج کرتے بجاتی ہے ڈاکٹرز وی ای پی لوگوں کی سپاری لے کر انہیں مار دیتے ہیں اس بارے میں مجھے تب پتا چلا جب میں کیفے میں بیٹھا ہوا تھا اصل میں سینڈل منسٹر کے بیٹے پر کسی لڑکی کے بلاتکار کرنے کا الزام تھا تو میں منسٹر کے پی اے کو فالو کرتا رہتا تھا وہی پی اے ایک کافی شاپ میں کسی سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو جج منسٹر کے بیٹے کو سزا سنانے والا ہے اس کی سپاری دے دی گئی ہے اور یہ سنتی میں نے جج سے مل کر انہیں اس بارے میں بتا دیا تھا جج بھی بولے کہ مجھے تو آئے دن ایسی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں تم جنتا متکرہ کچھ نہیں ہوگا ازامیل کی آجی سے دوستی تھی تو ان سے بول کر ازامیل نے جج کے گھر کے باہر سیکیورٹی ٹائٹ کروا دی لیکن ایک دن کوٹ میں ہی جج کو نہ جانے کیا ہوا وہ گر پڑے انہیں ترند برید ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا جہاں پہ پورے کس دن علاق چلنے کے بعد ان کی موت ہو گئی اور یہ چیز مجھے کافی عجیب لگی تو میں نے جج کی وائپ سے اس بارے میں پوچھتا آج کی انہوں نے بتایا کہ جج کا ایک مہنے پہلے فل باڈی چک اب ہوا تھا تب تو سب کچھ صحیح تھا اور پھر پتا چلا کہ ان کا شگر لیول گر گیا ہے اور ہسپٹل جانے کے بعد ایک کے بعد بہت ساری پرابلمز ہوتی گئی انہیں اس قرآن انہیں ترند اسی ہسپٹل میں لے جائے گیا میں نے چیزوں کو اور کھنگالا تو پتا چلا کہ پچھلے چار سال میں دو اور وی آئی پیس کی جان اسی ہسپٹل میں گئی اور غریب تین سال پہلے ایک بڑے انڈرسٹلس اور دو سال پہلے ایک دھرم گروہ ان دونوں کو بھی اچانک اسی ہسپٹل میں بھڑتی کیا گیا تھا ایک سترہ دن میں مرا اور دوسرا اٹھائیس دنوں میں ایمبولنس وہاں ہر ایک کے بہوش ہونے سے پہلے موجود تھی اس لئے ایزامل نے ایمبولنس کے ڈرائیور سے پوچھتا چکی تو اس نے بتایا مجھے ایک میسیج ملتا ہے کہ یہاں چلے جاؤ کام پورا ہونے کے بعد میرے ایک آنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں تو میں کچھ زیادہ سوال نہیں کرتا کیونکہ میں ایک طرف سے لوگوں کی جان نہیں بچا رہا ہوں اور جس نمبر سے ایمبولنس ڈرائیور کو میسیج ملتا ہے وہ اصل میں ایک گنڈے کا ہے وہ گنڈا اس عمل کو شراب کے نشے میں پوچھنے پر بتا ہی دیتا ہے کہ یہ سب برید ہسپٹلز کے کچھ ڈاکٹرز کر رہے ہیں وہ کئی سو کروٹو پر چارج کر کے ایسے ہی وی آئی پیس کو علاج کے نام پر دھیرے دھیرے مارتے ہیں اس دوران ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہیموٹی کو جو کی اپنے کچھ ڈاکٹر ساتھیوں کو ایک ڈیس چارٹ بنا کر سمچھا رہی ہوتی ہے کہ کیسے وہ لوگ دھیرے دھیرے دوا کے ذریعے سی ایم کی جان لیں گے اور اس کام میں انہیں کل چوبیس دن کا سمیں لگے گا آگے وہ گنڈا بتاتا ہے کہ میرا کام صرف اتنا رہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی جاسوس ہی کرتا ہوں جیسے وہ سبھی کیا کھاتے پیتے ہیں کیا کرتے ہیں مطلب اور پھر ڈاکٹر مجھے ایک دوا دیتے ہیں جسے میں اپنے کانٹیکٹس کے ذریعے ان کے کھانے یا پانی میں ملا دیتا ہوں آخر میں جب اس کھانے یا پانی کو پی کر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایمبولینس پہلے سے تیار کھڑی ہوتی ہے میرا کام اتنا ہی رہتا ہے یہ سب اس گنڈے نے بتا تو دیا تھا پر اس کے اگلے ہی دن جب ایز آمیل اس سے ملنا گیا تو اسے کوئی پہلے ہی مار چکا تھا اور وہاں برید ہسپیٹل کے ایمبولینس پہلے سے موجود تھی جنہوں نے ایز آمیل کو جان بجھ کر ٹکر ماری اور پھر ایک ڈاکٹر نے نکل کر ایز آمیل کو کوئی انجیکشن دینے کے بعد ایمبولینس کے اندر لے لیا تب سے وہ ہسپیٹل کا پیشن بن گیا جسے یہاں کے کچھ ڈاکٹرز نے دبا اور انجیکشن کے ذریعے دن پر تھی دن اس کا کام ختم کیا اور اس طرح ایز آمیل کی بھی جان چلی گئی اب یہ ساری بات جان کر ابھی کے تو ہوش اٹ جاتے کیونکہ آج پورے سترہ دن پورے ہو چکے ہیں اس کے پتا کو بڑھتی ہوئے مطلب اور انہیں اب کیسے بھی کر کے اسے بچانا ہے اسی کے ساتھ کہانی فلیش ویک میں جاتی ہے سی ایم اپنے گھر میں کچھ اور ساتھی منسٹر سے بتاتا ہے حالی میں میں انڈیا سے بھی کم جی ڈی بی والے ایک دیش میں گیا تھا وہاں مجھے رات کو تھوڑا سا فیور ہوا تو میں پاسی کے ایک ہسپیٹل میں دیکھنے چلا گیا انہیں میرا ٹیسٹ کیا مجھے دوائیاں دی جب میں نے فی پوچھی تو انہوں نے کہا چاہے کوئی وی آئی پی ہو یہ غریب انسان سب کے لئے ہمارا ہسپیٹل فری ہے یہ نہ ہی گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اور نہ ہی پرائیویٹ یہ بس ہسپیٹل ہے یہ چیز دیکھ کر سی ایم کو سمیں تھوڑا شرم آئی کیونکہ ان کے دیش میں ایسے ہسپیٹل کیوں نہیں ہیں یہ وہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے جبکہ ان کا دیش اس دیش سے زیادہ قابل ہے سی ایم کہتے ہیں میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے راج جمعہ ایسا ایک ہسپیٹل ضرور کھولوں گا جو کہ پوری طرح سے فری ہوگا پھر چاہے دوا ہو یا پھر علاج سب کچھ فری اب کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں اس پوری کانسپریسی کے بارے میں ابھی پروفیسر کندن سے بتاتا ہے وہ یہ چیز جان کر کہتے ہیں کہ ابھی اگر تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے تو دیش کا یہ سب سے بڑا سکیم ہے پر پہلے ہمیں یہ پتا کرنا ہوگا کہ اس میں کون کون شامل ہے تم جندہ مت کرو میں کچھ کرتا ہوں اس دوران اگلی پل ایک ڈاکٹر ابھی سے آ کر کہتا ہے تم ٹھیک ہو چکے ہو اس لئے تمہیں ڈسچارج کیا جا رہا ہے اگر کوئی دکت ہوتی ہے تو ہسپیٹل کے جگہ دوسرے ہسپیٹل میں دکھا لینا اپنے آپ کو یہی اوپر سے آرڈر آیا ہے یعنی کہ کوئی ہے جس کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ابھی سی ایم کا بیٹا ہے اور وہ یہاں پر کیوں بڑھتی ہوا ہے اور ابھی کا ارادہ کیا ہے اور اس لئے وہ ابھی کو ڈسچارج کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں ابھی بھی جان بجھ کر سیڈیوں سے گر پڑتا ہے اب یہ ہوتے ہی سین ہوتا ہے شفٹ ترنت ہیمونتی کی طرف جاتا ہے جو کہ اپنے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ ابھی کو مارنے کا ڈیتھ چارڈ ڈسکس کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس ڈیتھ چارڈ کے مطابق ہم اگلے آٹھ دنوں میں ابھی کی جان لے لیں گے اب اس گروپ میں دیکھتے ہیں تو ہیمونتی کے علاوہ ڈاکٹر شرما ڈاکٹر دلیپ اور ڈاکٹر رام چندر شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک باس بھی ہے پر وہ کون ہے یہ دکھائے نہیں چاہتا ان لوگوں نے ابھی کو آٹھ دنوں میں مارنے کا پلان اس لئے بنایا تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو اس حساب سے ابھی اور سیم دونوں ایک ہی دن مارے جائیں گے تو ابھی کو اب ڈاکٹر سے ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک انجیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس دوران ابھی کے کہنے پر کندہ نے ایک سی سٹی بی کیمرہ آئی سی یو نائن میں لگا دیتا ہے تاکہ ابھی نظر رکھ پائے کہ کب اور کون آتا جاتا رہتا ہے اسی بیچ رات قریب گیارہ بجے کدالی ابھی کو انجیکشن دیتی ہے جس سے وہ سو جاتا ہے اور قریب ساڑھے تین بجے سی ایم کو دوبارہ سے دورہ پڑتا ہے اس وقت کسی نے سی ایم کو انجیکشن وغیرہ دیا اور یہ نہ تو ابھی دیکھ پایا اور یہ سوچ کر کہ ابھی دیکھ رہا ہوگا کندن بھی اس دوران سو گیا تھا تو کندن نے بھی نہیں دیکھا اگلی صبح کندن کو جب ہیل چارٹ سے پتا چلتا ہے تو دونوں کو اب کدالی پر شک ہوتا ہے اس لئے پچھلے رات کے سی سٹی پی فوٹیج یہ لوگ دیکھتے ہیں تو رات کے قریب دھائی بجے کدالی ہی سی ایم کو انجیکشن دینے گئی تھی اور یہ دیکھ کر ابھی دنگ رہ جاتا ہے یہ لوگ اور زیادہ کنفرم کرنے کے لئے کدالی کو فالو کرتے ہیں اسے کسی کا فون آتا ہے اور جس نے فون کیا تھا وہ کدالی کو آئی سی ایو نائن میں جا کر سی ایم کو کو انجیکشن دینے کے لئے گہراتا کندن بولتا ہے کہ ہمیں کدالی کو روکنا ہوگا اب یہاں پر ابھی تھوڑا جان بجھ کر ڈراما کرتا ہے اور اس دوران کندن کدالی سے اس کا فون لے کر میڈیکل روم سے اس کو کچھ لانے کے لئے بھی حص دیتا ہے جیسے کدالی میڈیکل روم میں جاتی ہے اسی دوران کندن جلدی سے بہار سے اس کا گیٹ لوگ کر دیتا ہے اب کدالی کے فون پر تو لوگ لگا ہوا تھا تو اسے یہ لوگ آئیشہ کی مدد سے کھول دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے کہ آخر اسے کس کا فون آئے تھا کندن دیکھتا ہے کہ جس نے کدالی کو انجیکشن دینے کے لئے بولا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مکھڑ جیے یعنی کس ہسپیٹل کا ہیڈ اور کندن کس دیر کے بعد جب میڈیکل روم میں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں ششہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور کدالی وہاں پر موجود نہیں ہوتی اس کے ساتھ کیمرہ چھٹ سے ٹرس کی طرف جا کر ہیمونتی پر جاتا ہے وہ کسی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج رات کو میں ابھی کو آخر انجیکشن گیارہ وجہ دینے والی ہو جس سے صبح تک نیند میں اسے ہارٹ ڈیک ہو جائے گا اور پھر صبح چھے وجہ کے آس پاس اسے ڈیڈ ڈیکلئر کر دیں گے دونوں باپ بیٹے کا کھیل ایک دن ختم ہو جائے گا یہاں پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ ہمونتی جس سے بات کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر کندن ہی ہے اسی کے ساتھ کہانی پانچ سال پہلے فلیش رکھ میں جاتی ہے کندن نے اس ہسپیٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹرز میں سے پانچ ایسے ڈاکٹرز کو چنا جو کی کرپٹ ہوں کندن نے اپنے نئے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ ایڈیا مجھے ایک آپریشن کے دوران آیا جب مجھے سکسیسول آپریشن کرنے کے صرف پچاس ہزار ملیں گے اور اگر میں فیل ہو جاتا ہوں تو پچاس لاکھ اس آفر کو میں نے ایکسپٹ کیا اور اپنی پہلی پروفیشنل میڈیکل کلنگ انجام دی کیا کہ میں اپنی بی بی کو پچاس لاکھ کی گاڑی گفٹ دے پاؤں اسی پر مجھے اس نئی سرویس کو شروع کرنا کے بارے میں آئیڈیا سوجا جس میں پروفیشنل طریقے سے میڈیکل کانٹریکٹ کلنگ کارپیٹ ہاسپٹل میں کی جائے گی جس سے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ کئی لوگ ہیں جو اپنے قریبیوں کو مارنے کی اچھے پیسے دیں گے یعنی ایک ہی بار میں اچھے خاصے پیسے اندر ہو جائیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا وی آئی پی لوگوں کی موت سے اس کے بعد پہلا کیس اسی انڈسٹلیسٹ کہاتا ہے جو جی ایس ایر کمپنی کا مالک تھا لیکن اس کا بھتیجہ چاہتا تھا کہ انڈسٹلیسٹ مارا جائے اور وہ اس کی کمپنی کو پوری طرح قبضہ کر لے اور اس کے بدلے وہ ان کو ڈیڑھ سو کروڑ روپے دے رہا تھا پر پروفیسر کندن کو اس کے لئے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ان کا کام اور ہلکہ کر دے تو یہاں پر ان لوگوں نے اس گنڈے کو شامل کیا جس کے لیمپ میں تھوڑی دکھا تھی تو کندن اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن صرف اسی لئے کر دیا تاں کی اس کے اندر ایک بگ ڈیوائز فکس کر سکے وہ اسی لئے تاں کی یہ لوگ اس پر نظر رکھ پائے اسے بھی لگا کہ فری میں آپریشن ہو رہا ہے تو اس نے کروا لیا اب انڈسٹلسٹ کو ہسپٹل لانے کے لئے پہلے اس کی ساری عادتیں انہوں نے پتا لگوائی وہ ہر عبتے اپنے پریوار کے ساتھ کیا کھاتا ہے اس کا باورچی کو کچھ پیسے دے کر انہوں نے اس کے کھانا میں کچھ دبا ملوا دی تاں کی یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس بن جائے باقی ایمبلنس تو وہاں پہلے سے موجود تھی پھر اسے ہسپٹل لائے گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے مل کر کچھ دنوں میں اس کو مار ڈالا اگلا پروجیکٹ تھا ڈھائی سو کروڑ میں دھرم گرو کا انہیں ہکہ پینے کی عادت تھی تو انہیں ہکے میں کچھ دبا ملا دی اور اس طرح کر کے انہیں ہسپٹل لائے گیا ان کی بھی جان چلی گئی یہ سپاری گرو جی کے ششے نے دی تھی کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لئے گرو جی اپنی ساری دولت صرف نام کے لئے اس کے نام کیے ہوئے تھے اس لئے ان کے ششے نے انہیں مروا دیا اس کے ایک سال کے بعد جج کی سپاری آئی انہیں بھی اس طرح کوٹ میں ایک دم دوا ملا کر پانی دے دیا گیا اور انہیں بھی ہسپٹل ملا کر ختم کر دیا گیا اسی بھی جب ایزابل کو اسی گنڈے نے نشے میں سب کچھ بتا دیا تو اس کے شریر کے اندر جو ڈیوائز فٹ تھا اس سے ہمونتی کو پتا چل گیا تو گنڈن کے اشارے پر تھومس نے اس کی جان لے لی اور پھر ایزابل کو بھی ایمبولنس سے ایکسٹینڈ کیا اور ہسپٹل لے آیا پھر باری سی ایم کی سپاری کی جسے کس نے دیا یہ تو ہمیں نہیں دکھا جاتا پر یہ سپاری پورے پندرہ سو کروڑ کی تھی سی ایم کے پانی میں کچھ ملا دیا گیا جس سے اس کا شگر لیول ڈاؤن ہوا اور اسے ختم کرنے کے لئے یہ سارا کھیل ہوا جو آپ نے دیکھا اسی بیچ کنڈن کو پتا چلا کہ ابھی تو سی ایم کا بیٹا ہے سی ایم کو انجیکشن دینے کو کہا تھا پھر بعد میں اگلی صبح جب مکھڑ جی جا رہا تھا تو اس دوران ہیمونتی نے مکھڑ جی کو سی ایم کی ریپورٹ دکھائی ریپورٹ بڑی تھی تو ہیمونتی کے کہنے پر مکھڑ جی نے قدالی کو فون کر کے کہہ دیا کہ تم جا کر سی ایم کو انجیکشن دے دو اسی وقت ابھی اور کنڈن نے قدالی کو دیکھا تھا اور اسے میڈیکل روم میں بند کر دیا بعد میں کنڈن کے ساتھی ڈاکٹر ساکر قدالی کو وہاں سے لے کر چلے گئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ ایسی میں نائٹرس اکسائیڈ گیس تھی اس لئے ڈاکٹر نے قدالی کو لے جانے سے پہلے وہاں کی کھڑگی کو توڑا تھا تاں کی ساری گیس باہر نکل جائے ان لوگوں نے قدالی کو ایک الگ جگہ لوگ کر دیا تھا کنڈن ابھی ہمنتی سے کہتا ہے کہ جب تک ابھی کی موت نہیں ہو جاتی تب تک قدالی کو ہوش نہیں آنا چاہیے اسی دوران ہم سی ایم کی بی بی کو دیکھتے ہیں جس نے ہسپیٹل میں ابھی کو دیکھ لیا تھا وہ مکھڑ جی سے کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو لیکن ابھی یہاں سے زندہ نہیں جانا چاہیے اس پر مکھڑ جی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں کوئی خونی نہیں میرا کام اور میرا دھر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا دیکھ رہے ہو دوستوں اس کو رات میں ہمنتی ابھی کو انجیکشن دے دیتی ہے اور صبح کندن کو پتا چل جاتا ہے کہ کندن کی جگہ ہمنتی کی موت ہو گئی ہے اسے ڈیڈ قدالی نے ہی ڈکلیئر گیا تھا اب یہ جان کر کندن کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے ابھی زندہ ہے اور جہاں قدالی کو لاک کیا گیا تھا وہاں کندن کو اس کے تین ڈاکٹر ساتھی کی لاش مل دی ہے اور یہ دیکھ کر کندن کو بلکل وشواس نہیں ہوتا اصل میں ڈی سیونٹین کو جب ایزامل کی ویڈیو کے ذریعے ابھی کو اس ہسپٹل کی سچائی پتا چلی تو اس نے قدالی کو اس بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں سی ایم کا بیٹا ہوں اس نے اس پوائنٹ پر ایک ٹیم منائی تاکہ وہ پتا کر سکے کہ یہ کون ڈاکٹرز ہیں جو یہاں پیسو کے لئے ایسی پیکٹیس کر رہے ہیں ساتھی چوبیس دن پورے ہونے سے پہلے انہیں یہ سب پتا کرنا ہوگا اس ٹیم میں قدالی، اممو، آئیشہ اور ابھی کے انکل جو کی بہت بڑے کرنل لوائر ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اب سی ایم کو آپریٹ کرنے والے ڈاکٹرز میں کندن شامل تھا تو اس پر پہلا شک ابھی کو جاتا ہے اسے پکا کرنے کے لئے ابھی نے ڈیس چارٹ کے بارے میں اور اس ہسپٹل کے کلنگ کے بارے میں کندن کو بتا دیا اسی بھی جب ابھی کو ڈس چارج کیا گیا تو کندن پر اس کا شک اور پکا ہو گیا ابھی کو پتا تھا کہ سیڈیوں سے جان بچ کر گرنے کے بعد ڈاکٹرز اسے بھی مارنے کی کوشش کریں گے اس لئے ابھی نے قدالی سے کہا مجھے جو انجکشن وغیرہ دیے جائیں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو فیل کر کے میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا اور تم مجھے اس کا انٹی ٹوٹ دے دینا کندن کے علاوہ ابھی کو اس کے اور ساتھیوں کے بارے میں پتا کرنا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ شرما بھی اس کا علاج کر رہا ہے ساتھی وہ اوٹی میں کندن کے ساتھ ہی رہتا ہے اور ساتھی شرما سی ایم کو بھی دیکھتا رہتا ہے تو اس طرح سے ابھی کو پکا ہو جاتا ہے کہ شرما بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اب شرما کے پاس سیٹلائٹ فون تھا عائشہ بتاتی کہ یہ فون نقسلس اور ٹرریسٹ استعمال کرتے ہیں تو ضرور یہ فون اس چیز میں جڑے سبھی ڈاکٹرز کے پاس ہوگا اب تھامس نے مرنے سے پہلے بولا تھا کہ اس کو لے کر چھے لوگ ہیں ٹوٹل یعنی اس کے مرنے کے بعد پانچ اور ڈاکٹرز ہوں گے جن میں سے شرما تو بکا ہو گیا ایسے ایک فون ڈاکٹر جلیب کے پاس بھی تھا تو وہ بھی ان کے ریڈار میں آ جاتا ہے اس کے بعد کندن نے قدالی کو لوگ کر دیا تھا جو کہ ابھی کو پہلے سے پتا تھا قدالی کو وہاں سے ہمونتی اور رام چندرن نکالا تھا تو یہاں پر انہیں اپنے پانچوں سسپیکٹ مل گئے تھے اوپر سے کندن کی کمرے میں اس سے پہلے قدالی کو تھومس کا سٹیلائٹ فون بھی ملا تھا جسے کندن نے تھومس کی لاش کے پاس سے غیاب کر دیا تھا اور یہ پکا ہوتے ہی کہ اصلی ماسٹر مائنڈ کندن ہی ہے آئیشہ نے اس کا سسٹم ہیک کر دیا جس میں سبھی سٹیلائٹ فون کا ڈاٹا تھا ان لوگوں نے پہلے مل کر کندن پر اس کے چاروں ڈاکٹر ساتھی کو مارنے کے بعد اس کا الزام ڈالنے کی سوچ لی تھی کیونکہ پولیس کو لاش کے پاس سے کندن کی کار کی چابی اور اس میں لگا چاکو مل گیا تھا اسی سے خون کیا گیا تھا اور اس میں کندن کی انگلیوں کے نشان بھی تھے یہ انگلیوں کے نشان کندن کے استعمال کی ایک گلب سے ملے تھے پولیس کندن کو آریشٹ کر لیتی ہے پر وہ سی ایم کے لاج میں امپورٹن ڈاکٹرز میں سے ایک تھا تو اسے اس دوران ہسپیٹل میں ہی رہنے کو بولا جاتا ہے سی ایم کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کو پھر جیلے جائے جائے گا کینٹین میں آپ کندن سے ابھی بتاتا ہے کہ ہمیں تھومس کے فون سے ایک میسج ملا جس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ تم سبھی کسی مرجنسی میں لیفٹ سری میں ملتے تھے تو بس اس چیز کا استعمال کرنے کے لئے ہم نے تمہاری چابی تمہاری کمرے سے چورائی اور ساتھی شرما کے سیٹلائٹ فون چورایا اسے تمہاری لیٹر ہیڈ پر تمہاری ہی ہینڈ رائٹنگ کو کاپی کر کے خدالی نے شرما کو لیفٹ میں آنے کو کہا لیفٹ کے سامنے ہر فلور پر ایک سیسٹی بھی کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں لیفٹ میں ابھی پہلے چپ لگا کر بیٹھا ہوا تھا جب شرما گیا تو اسے ابھی نے کندن کے ہجاکو سے مار دیا اور اس دوران لیفٹ کو آئیشہ نے ہیک کر دیا تھا اس لئے وہ دھیرے چل رہی تھی پھر سٹڈی ٹیبل بول کر امو ایک دیوار لیفٹ کے اندر لے کر گئی تاں کی وہ پیچھے کی دیوار کی طرف ایک ڈیمو وال لیفٹ کے اندر لے کر کھڑی رہے اس کے پیچھے ابھی شرما کی لاش کے ساتھ چپکا رہے گا اسی دوران کندن کو شرما کے فون سے ایک میسیج آئیشہ نے کیا کہ لیفٹ میں آ کر ملو کندن وہاں گیا اسی دوران ابھی دیوار کی پیچھے تھا پھر آئیشہ نے میسیج کیا شرما کے فون سے کہ میں ابھی نہیں آ رہا ہوں اس لئے پریشان ہو کر کندن لیفٹ سے اتر گیا پھر اس دوران اس کے لیفٹ میں جانے اور آنے کی فٹے جا گئی پھر ابھی کہ انکل نے شرما کے لاش کو اسٹریچر کے ذریعے باہر لیا اور کیمرے کے سامنے کندن سے کیزولی پوچھا کہ پاڑی کہاں رکھوں سر اس نے بھی ایسی بتا دیا راستہ پر سی سی ٹی بی میں تو کسی کو یہی لگے گا کہ کندن اس کو یہ بتا رہا ہے کہ لاش کہاں رکھنی ہے یہ چیزیں لوگوں نے دلیپ اور رام چندر کے ساتھ کی اور ہر بار کندن کو لیفٹ میں آنے پر مجبور کیا اس پوائنٹ پر ابھی تین خون کر چکا تھا اب لیفٹ اور زیادہ دیر تک آئیشہ نہیں رکھ سکتی تھی تو یہ لوگ ہی منتی کو تم مارتے ہیں جب وہ ابھی کوئی انجیکشن دینے گئی ابھی نے اسے انجیکشن دے دیا اور اس نے ویڈیو میں کہلوایا کہ کندن کیسے وی آئی پی کے ساری سپاری لے کر انہیں مارتا ہے اور اب وہ میری اور تین اور ڈاکٹرز کی جان کا دشمن بن گیا ہے حالانکہ یہ بولنے کے بعد بھی ہی منتی کو ابھی انجیکشن دے کر مار ہی دیتا ہے تو اس طرح سے ان لوگوں نے کندن کے خلاف سارے ثبوت تیار کیے رہی بات سی ایم کی تو انہیں قدالی اور ابھی مل کر انٹریوڈ کے ذریعے بچا لیں گے پر ابھی کو یہ جاننا ہے کہ اس کے پیچھے ہے کون یہ کام تھا داجی گروپ کے مالک داجی کا کیونکہ سی ایم جو اسٹیٹ و میڈیکل بلی فری کرنا چاہتا تھا اس سے داجی کو بہت نقصان ہونے والا تھا ہسپٹل بزنس کے ذریعے ہی اس کا ذاتر پروفٹ آتا تھا اس لئے ہیلتھ منسٹر اور ڈی جی پی نے مل کر سی ایم کو راستے سے اٹھانے کا پلان بنایا اور ڈاکٹرز کو سپاری دی کس دن کے بعد خبر آتی ہے کہ سی ایم ٹھیک ہو گئے ہیں اور کندن، داجی، ڈی جی پی اور ہیلتھ منسٹر سب ہی ایک ایک کر کے ہٹ اٹیک کے ذریعے برید ہسپٹل میں مارے جاتے ہیں جن کی جان ظاہر ہے ابھی نہیں لی ہوتی ہے اس بارے میں جب مکھر جی کو امو سے پتا چلتا ہے تو وہ ابھی کا ہسپٹل میں آ کر ٹیکٹس جاری رکھنے کو کہتے ہیں لیکن ابھی کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اب ان ہاتھوں سے علاج نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے اس سے کئی لوگوں کی جان لے لیے حالانکہ جب یہ سی ایم کی بیوی کو پتا چلتا ہے کہ ان کے پتی کو بچانے کے لیے ابھی نے اپنی جان داؤں پر لگا دی تو انہیں شوق لگتا ہے کیونکہ وہ خود اسے مارنا چاہتی تھی پر ابھی نے اب تک ان کو دیئے وعدے کے ذریعے سی ایم کو پاپا نہیں کہا وہ سر ہی کہتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں میں مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے دھیان رکھے گا اپنا and finally thanks for watching